تو پہلے بات کرتے ہیں اگرطلہ کے بارے میں اگرطلہ بھارت کے اترپوروی راجے تریپورا کی رازدھانی تتھا سب سے بڑا شہر ہے جو بنگلہ دیش کی سیما سے محس دو پلومیٹر پور میں سیدرہ ندی کے طرح پر اسٹھی تھے اگرطلہ پورویتر بھارت میں گوہیٹی کے بعد دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے یہ بھارت کا تیسرا انتراشترہ انٹرنیٹ گیٹوے ہے جس سے بھارت کے ہنڈرڈ اسمہ سٹیز مشن کے تحت بھی شامل کر لیا گیا ہے اگرطلہ میٹرو سٹی لگفت بانڈوی اسکر پلومیٹر ایریا میں پھیلی ہوئی ہے وہیں آج کے دن شہر کے آبادی قریب ساڑھے چھے لاکھ نوازیوں کی ہے جس میں کے چورہ نووے پرتیسیت ہندو چار دسملہ سائتیس پرتیسیت مسلم اور قریب ایک فیشتی آبادی عیسائیوں کی ہے اگرطلہ کی آدھیکاری بھرسر بھنگولی اور انگریزی ہے اگرطلہ شہر کی لیٹریسی ریٹ قریب نائنٹیوہی پرسنٹیز ہے اور یہ شہر سی لیویل سے میس بارہ دسملہ آٹھ میٹر اونچائے پر بسا ہے اتحاس کے پاندھوں پر نظر ڈالنے سے پتا چلتا ہے کہ اتیت میں یہ شہر کئی ہندو راجہ ہو تک تھا کئی راجے کے راجتھنی تھی جبکہ کچھ برسوں کے لیے مغل شاہ سکو کے ادھین بھی چلا گیا تھا برس اٹھرا سو آٹھ میں انگریزوں نے اس شہر پر اپنا قبضہ جمعایا تھا دوستو اگر آپ اگر تلا میں ہیں تو یہاں پر اسٹھی تیلا کولیج خودجین پیلیس اگر تلا جگرندک ٹیمپل میاں مسجد ہیریٹیج پارک رویندر کنان ویوک ادھیان نہرو پارک چیلرنس پارک البریٹ اککا پارک لیمبو چرہ پارک تیریپورہ اسٹیٹ میزیم سانس میزیم اور حویلی میزیم اگرہ میں کھومنے کا پلان بنا سکتے ہیں اگر تلا شہر ریالوے ہائیوے اور یاروے سے ویل کنیکٹ ہے ایمفل سٹی ایمفل شہر بھارت کے پوروتر راجے منیپور کے راسترے شہر ہے پچھلے ایک سال سے بھی ادھک سمیسے منیپور میں ذاتی ہنسہ کے چلتے یہ شہر ابھی آرثیک روپ سے کافی پیچھے چلا گیا ہے سمدری سطح سے 790 میٹر اوچائی پر بسا ایمفل شہر کافی آکرشنیاں ہیں ایمفل کی اوپیشیل لینگویج میتے اور انگریزی ہے تثہ لیٹریسی ریٹ کوئی 91 پرسنٹس ہے ایمفل میٹرو سٹی 1228 اسکر کلومیٹر ایریا کو شامیل ہے ان اسٹی میٹر پپولیشن 611000 لوگوں کی ہے جس میں کہ 69.66 پرسنٹس ہندو 14.41 پرسنٹس سنہ مہیزم 10.33 پرسنٹس کریسٹینیٹی 3.59 پرسنٹس مسلم اور کچھ ادرس بھی ہے ایمفل شہر راجے کی بلکل بیچوں بیچ میں استیدھے اور اوچائے پر استیدھونے کے قارن ایمفل کا موسم خوش گوان رہتا ہے اتیاز کے بات کرے تو شروعات میں راجہ خوا دوران شاسید ایمفل پر بات میں پاکنگ گوا نیتاؤں کا شاسند رہا اور برس 18.91 تک یہ شہر شانتی پون رہا ایمفل کی لڑائی سیکنڈ والوار کے دوران 1994 کو ہوئی تھی جاپانیوں نے مطر دیشیوں کے سیناؤں کو نشت کرنے اور پھر بھارت پر حملہ کرنے کے لیے ایمفل پر آکرمن کیا تھا لیکن وہ ہار گئے اور پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور ہو گئے دوستو اگر آپ ایمفل میں ہیں تو یہاں پر اسٹیت کنگلا فورٹ کنگلا پیلیس ان میزیم شہید مینار لنگتھول سندھا ڈیم منیپور زولوجیکل گارڈن شیری گووینجی ٹیمپل منیپور اسٹیت میزیم اور خیری مادرس آرٹ گلاریو وغیرہ میں کھوم سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے بات کرے تو ایمفل ابھی ہائیوے اور یرویس سے کنیکٹیڈ ہے جبکہ جریبام ایمفل ریلوے پروجیکٹ سے اس شہر کو ہی بھارتے ریلوے ریٹوارک کے ساتھ جوڑنے کے لیے پریس کے جا رہی ہیں موسیقی